آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس بزرگ و بردر کے لئے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور عزت و عبو ہے میں اللہ کی یقتائی کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور بچوں السلام علیکم آج کا وظیفہ ماہ رجب کے تیسرے جمعے کا وظیفہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے شابان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے رمضان اس امت کا مہینہ ہے رجب قبولیت کا مہینہ ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں آپ اپنے مرادیں پا سکتے ہو رجب میں انسان اپنے قسمت کا بیج بوتا ہے اور شابان میں اس کو پالتا ہے اور رمضان میں اس بیج کو کارتا ہے اس مہینے رحمت کی بارش ہوتی ہے اور ہر دعا قبول ہو جائے گی چاہے وہ نوکری کا مسئلہ ہو دولت ایسے برسے گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا اگر کوئی کرز کا مسئلہ ہے چاہے وہ کرز کروڑوں روپے کا ہے انشاءاللہ وہ کرز بھی جلد ہی ادا ہو جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ اٹھارہ رجب جمعہ کا دن یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے آپ نے اس دن کو مس نہیں کرنا لازمی آپ نے یہ وظیفہ ادا کرنا ہے آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج ہی فورا مسئلہ پر بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ شروع کر دیں اٹھارہ رجب اور جمعہ کا دن ہے یہ دن دوبارہ ایک سال کے بعد ہی آئے گا اس موقع کو زائے ہرگز نہ کریں اور وظیفہ فورا شروع کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی اور ہر پریشانی دور ہوگی اور رزق کی بارش ایسے برسے گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہے اور تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی جس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گئے انشاءاللہ اسی دن سے تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ وظیفہ آپ نے یقین کامل سے کرنا ہے اور آپ کی تقدیر تو ایسے بدل جائے گی کہ آپ کے ہمسائے رشتہ دار اور عزیزوں حقارب سب بھی حیران رہ جائیں گے بے روزگاروں کو بہت ہی اچھی نوکری بھی مل جائے گی صرف آپ نے جس مسئلہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ایک بار آپ نے لازمی مسئلے پر بیٹھ جائیں آپ نے یہ وظیفہ مکمل یقین اور مکمل توجہ اور یقصوی سے کرنا ہے تو آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی جب وقت ملے یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے لیکن صرف ایک ہی دن ہے اٹھارہ رجب جمعہ کا دن اگر یہ دن آپ سے مس ہو گیا تو دوبارہ آپ یاد رکھنا یہ پتہ نہیں ہمیں یہ دوبارہ یہ دن نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے میں آپ کو درودِ ابراہیمی پڑھ کر سمار دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام وزائف ٹیچر اوفیشل کے پیارے بھائیو اب وظیفے کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا سب سے پہلے آپ نے دروشریف پڑھنا ہے یہ دروشریف اول و آخر پڑھنا ہے اس کے بعد وظیفہ کچھ اس طرح ہے آپ نے یا باستو یا فتہو یا قریم یہ پڑھنا ہے اس کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یا باستو یا فتہو یا قریم یہ انگلیوں کے اوپر پڑھنا ہے ایک دفعہ تین ایک انگلی کے تین پور پہ یہ تین دفعہ پڑھ لیا یا باستو یا فتہو یا قریم یہ ایک بار ہو گیا پھر آپ نے اس کے بعد یا باستو یا فتہو یا قریم پڑھ لینا ہے دوسری دفعہ ہو گیا اس کے بعد تیسری انگلیوں کے اوپر آپ نے یا باستو یا فتہو یا قریم یہ پڑھ لینا ہے جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دروشریف پڑھنا ہے میرے پیارے بھائیو اور دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ترودِ ابراہیم ہی پڑھیں جو نماز کے والا دروش شریف ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے اسلام این وزائف ٹیچر اوفیشل کے پیارے بھائیو میں آپ کو یہ وظیفہ دوبارہ ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور آپ وظیفہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ سے کوئی غلطی سرزر نہ ہو جائے سب سے پہلے آپ نے یا باستو یا فتحو یا کریمو یہ ایک انگلی کے تین پور کے اوپر پڑھ لینا ہے یہ ایک تفہہ ہو گیا پھر دوسری انگلی کے اوپر آپ نے یا باستو یا فتحو یا کریمو یہ ایک انگلی کے تین پور پر پڑھ لیا تو یہ دو ہو گئے تیسری انگلی کے اوپر آپ نے بھی تینوں پوروں کے اوپر یا باستو دوسری انگلی کے اوپر یا فتحو تیسری انگلی کے اوپر یا کریمو پڑھ لینا ہے تو یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دروشری پڑھنا ہے آپ کوشش کریں کہ دروشری اول و آخر گیارہ گیارہ بار پڑھیں ٹھیک ہو گیا آپ نے بھائی یہ وظیفہ کو اسی طرح پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ کو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے اگر بچوں کے عشتوں کا مسئلہ ہے عمریں گزرے جاری ہیں تو یہ آپ نے وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اس سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ رجب کا مہینہ اور یہ تیسرا جمعہ بارہا ہے یہ اس کو آپ نے مس نہیں کرنا اور یہ دوبارہ آپ کو پھر ایک سال کے بعد ملے گا تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اپنا وقت نکال کر جمعہ کے دن کسی وقت بھی پڑھ لیں کسی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں آج آپ نے وقت نکال کے اس کو لازمی پڑھنا ہے اگر آپ کو ٹائم نہ ملے تو آپ رات کے وقت پڑھ سکتے ہیں اس کو رات کو پڑھ لیں کسی وقت بھی پڑھ لیں لیکن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اسلام اینڈ وزائف ٹیچر اوفیشل کے پیارے بھائیوں بچوں اور بزرگوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ وظیفہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل اسلام اینڈ وزائف ٹیچر اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے پریس لازمی کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو اچھے سے اچھے وظیفے کی طرف آگاہی بھی ہوتی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین یارب العالمین